مجھے یہ بتاؤ میں خود بجن گاتا تھا تو کیا بجن گانے سے کیا میں ہندو بن گیا یا اگر ہندو اجمیر شریف کی درگاہ میں جاتا ہے تو کیا وہ مسلمان بن جاتا ہے جمع کشمیور میں ایک سکول میں راستی اور سامپردائی کے ایکتا کا گیت کہے جانے والے باپو کے پریے بھجن رگوپتی راگھو راجہ رام گانے کو لے کر پھر ایک بیان آیا ہے یہ بیان جمع کشمیور کے پورو مکھے ونتری فاروق عبداللہ کا ہے دراصل رگوپتی راگھو راجہ رام کیت کو سامپردائی قرار دیتے ہوئے مہبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ ان سرکار کشمیور میں ادھکاروں کو چھیننے کے بعد اب ہندتو کا ایجنڈا تھوپ رہی ہے اس پر عبداللہ نے کیا کہا پہلے ان کی بات پوری سن لیتے ہیں we have never boycotted and we don't intend to boycott boycott is not the way in democracy آپ اور آپ کے انسی اتنی سیکلر ہے اور اتنی ہے کہ آپ خود بھجل جاتے ہیں اتنے مشہور ہیں اتنے پاپلر ہیں رگوپتی راگھو راجہ رام بلانے سے آپ کے سورتے ہیں یہاں پر ایک سرپرنائزیشن ہو رہا ہے ہندوترہ ایجنڈا پھر لے کا در ہے ہر ایک کی اپنے اپنی رات ہے ہم لوگوں نے کبھی سیکلر جنڈے کو چھوڑا نہیں جبکہ سینٹالیس میں مسلم مجورٹی سٹیٹ ہم لوگ وہاں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا ہم نے کبھی ٹو نوشن تھیری نہیں مانی ہم نے یہ کہا نہیں وہ پیدا کرنے والا اگر ہم وہاں گئے ہوتے تو یہاں کا ہندو کہاں جاتا یہاں کا سکھ کہاں جاتا یہاں کا جو ہے بوت کہاں جاتا کیا اس کو مغیرٹ کرنا تھا ہماری لڑائی وہ تھی آج بھی وہی لڑائی ہے ہم یہ سکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ انڈیا is communal انڈیا has been secular it will remain secular مجھے یہ بتاؤ میں خود بجن گاتا تھا تو کیا بجن گانے سے کیا میں ہندو بن گیا یا اگر ہندو اجمیر شریف کی درگا میں جاتا ہے تو کیا وہ مسلمان بن جاتا ہے یا وہ زامدین اولیہ کی درگا میں جاتا ہے اسے مانگنے کے لئے تو کیا وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے یا ہمارے کئی لوگ جو ہے ماتا کے درشن کے لئے جاتے ہیں تو کیا وہ ہندو بن جاتے ہیں وہ ایک اس امید سے جاتے ہیں کہ میری مشکلیں یہاں دور ہوگی وہ اس کے لوگ ہیں سر آگاپ ٹراش نے بیان کر دیا دستار بندی 307 سے 40 حضور یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے اور یہ چھوٹی سوچ ہے اپنے وقت پہ غائب ہو جائے دستار بندی پھر سے آئے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ ایک عزت کا مقام ہے اس ریاست میں ہر وقت مہراجہ صاحب کے وقت سے یہاں لوگ دستار بانتے تھے کیدر کی مودی سرکار کے آلوچکوں میں شامل رہے فاروق عبداللہ نے بھجن کے ماملے میں محبوبہ مفتی سے الگ رائے رکھی ہے سب سے پہلے محبوبہ کا وہ بیان آپ کو سنا دیتے ہیں جس پر ہنگامہ ہونے کے آثار بن رہے تھے اب لیٹس یہ ہے کہ ہمارے سکولنگ کے بچوں کو جو مسلم بچے ہیں دیکھیں ہم ہندو مسلمان میں فرق نہیں کرتے ہیں مگر ہر ایک کو حق دیا ہے ہمارے کو انسٹریوشن نے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرنے کا اور ان بچوں کو جو بھجن ہیں وہ ان کو گانے کیلئے کہا جاتا ہے ان کو اور ان کو ٹیچرز بھی یہی کام کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے مذہب کے اوپر سیدھے ایک حساب سے اٹیک کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ جو بی جی پی کا جو ہندو توا کا ایجنڈا ہے جو ان کا ریپیڈ ہندو توا ہے اس کو بھی جمہو کشمیر میں ہی لیبورٹری بنا کے یہ اس کو جو ہے اس کو اس کو آزمانہ چاہتے ہیں ادھر مہبوبہ مفتی کے بیان پر بھاجپا نے پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جھوٹ پھیلا رہی ہیں صرف ایک لائن کو ہی شیئر کیا گیا ہے بارطلب ہے کہ سکولوں میں مہاتما گاندھی کے 153 جینتی سے پہلے اس گیت کو گانے کا عدیش دیا گیا ہے یہ گیت مہاتما گاندھی اکثر گنگناتے تھے اور ان کی سبھاؤں میں بھی یہ گایا جاتا تھا موسیقی